اردن میں قدرتی آفت نے شدید تباہی مجھا دی طوفانی بارشوں کے باعث ندی نالوں میں تغیانی سے نشیبی علاقوں میں سیلاب آگیا سیلاب کی زد میں آ کر بیس افراد ہلاک ہو گئے روس کے جنوبی علاقے کرسنوارڈار میں سیلاب کی تباہی سے چھے افراد ہلاک ہو گئے مزید اس ریپورٹس میں جانی ہے اردن کے مغرب میں بویرہ مردار کے ایک قریم علاقے میں سیلابی ریلہ طالب علموں سے بھری بس سرکائی مقامی لوگوں کو نگل گیا اردن کی شہری دفاعی وفد نے تحریری علامیہ جاری کیا جس کے مطابق سینتیس طالب المصمت چوالیس افراد سے بھری بس سیلاب کے ریلے کی زد میں آ گئی اس کے علاوہ علاقے کے بعض مکین بھی سیلاب کے ریلے میں پھست گئے جس سے ہلاکتوں کی تعداد بیس ہو گئی جبکہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں فوجی ہلیکاپٹر بھی اس کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے اصافت کے بعد اردن کے شاہب دلہ نے اپنا دورہ بہرین ملتوی کر دیا روس کے جنوبی شہر میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی ہے خبر ایجنسی کے مطابق سیلاب کی زد میں آ کر چھے افراد ہلاک ہوئے سیلاب سے 23 سے زائد گھر شدید متاثر ہوئے علاقے میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں